بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جی بابر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ای بی ای جی ٹی وی اچھا یہ بائی جان ہے جی یہ آئے ہیں ڈاٹ ساب سے پیٹ چھوٹا کروانے لیکن یہ بچارے ایک غریب آدمی ہیں تو بار بار یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا غریب لوگ بھی یہ کروا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ان بائی جان سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں اور کل جب انہوں نے مجھے بتایا میرین سے ملاقات ہوئی دنہوں نے بتایا کہ میں فیصلہ لمبا سے آیا ہوں اور میں ریڈی لگاتا ہوں فروڈ کی ریڈی لگاتا ہوں تو الحمدللہ ما رمضان ہے اللہ کی رضا کے لیے میں نے ڈاٹ ساب سے کہا اور ڈاٹ ساب آل ریڈی بارہ مہینے اللہ رب العزت کے ساتھ کاروبر کرتے ہیں دنیا میں بھی کاروبر کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ بھی ان کا کاروبر چلتا رہتا ہے تو میں نے کہا اور انہوں نے الحمدللہ ان کو ایڈمنٹ کر لیا اور یہ ان کا آج جو ہے وہ پیٹ چھوٹا ہوگا بس کچھ دیر بعد یہ پیٹ ان کا جو ہے بلکل ختم ہو جائے گا اچھا آپ دیوار کی طرف ایک بار گھومیں گے گھومیں ادھر دیوار کی طرف یہ دیکھیں جی ان کا پیٹ جو ہے ان کا چلنا جو ہے انتہائی ان کے لیے مشکل ہے اور یہ ہائٹ ان کی چھوٹی ہے تقریباً پانچ سے سوہ پانچ فٹ جو ہے ان کی ہائٹ ہوگی لیکن ان کے لیے انتہائی جو پیٹ ہے اچھا دوسری طرف آپ موں کریں ادھر کر لیں دیوار کی طرف یہ دیکھیں جی اچھا ٹھیک ہے اچھا اب ایسی دے ہو جائے میری طرف اپنا ذرا پیٹ جو ہے وہ ہلا آگے دکھائیں یہ ایسے حلائیں سے یہ دیکھیں جی یہ ان کے اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی دے ایک پیٹ کے تین پیٹ ان کے بنے ہوئے ہیں اچھا صرف کمیز چھا دیں اوپر سے باقی نہ آپ کچھ کیجئے گا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ان کے تین پیٹ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں تھوڑا سو ترگمیں اب تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں صحت اور تندرستی اتا کرے اور آج ان کی اچھا بھائی جن یہ بتائیں آپ آپ کہاں سے آئے ہیں فیصلہ بات سے فیصلہ بات سے تو کیا کرتے ہیں آپ ریڈی لاغ اچھا تو آپ کا نام کیا ہے احمد حسن احمد حسن اچھا تو احمد بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ ڈاٹس اپ کے پاس آئے ہیں تو ڈاٹس اپ سے مل کے آپ نے انہیں بتایا تو کیسا لگا آپ کو میرا دل موت میں نویا تھا میں کراؤڑ لگا اچھا ٹھیک ہے تو پھر آپ کے ساتھ کل میں نے بھی انہیں ریکویسٹ کی تو آپ کے ساتھ کمپرومائز کیا انہوں نے ہاں جی اچھا چلے ٹھیک ہے اچھا ناظرین اب یہ ہے کہ کمپرومائز کیا ہوا یہ انہیں میں بھی نہیں پوچھنا چاہتا لیکن یہ ایک ریڈی لگانے والا جو نوجوان ہے اگر ان کا سلسلہ بن گیا ہے تو یہ اللہ کا ان کا معاملہ ان کا ہے اور میں انہیں دونوں کے درمیان میں رہنے چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان ہی رہے چونکہ یہ اللہ کا راستہ ہے تو سو ان کا پرابلم تھا اچھا جی توانو یہ دی کنی کے تکلیفیں پیٹ دی بہت زیادہ بات سے نیدر کھلو سکتے اس تو زیادہ نہیں کھلو سکتے ٹھیک ہے بیٹھو ہاں دراؤنڈ توسی تسنہ سی توانو پہلا ہی بات ہیں دے تو وزن کیتا ہے جو وزن کنے دوڑا ایک سو دو چھتی کلو ایک سو دو چھتی کلو اللہ تعالیٰ تو علیہ آسانیاں فرمائے اچھا تو اپنا اچھا سائے اچھا جبی پرابلم ہے توانو سائے بہت چڑھا بھائی تو انہیں پہ توڑ کے جانا ہوں بہت مشکل توڑ کے ناک سکتے ہو مطلب ہوں مطلب تسی کہلو کہ اپنا پنیاک قدم جڑھنے جا سکتے ہو بہت بہت مشکل اچھا جی یہ جتنے اریہ بتا رہے ہیں نا کہ میں چل سکتا ہوں وہ اریہ تقریباً سو سے ڈیٹھ سو فٹ بنتا ہے تو مطلب تقریباً زیادہ سو فٹ بنتا ہے یا سوا سو فٹ بنتا ہے تو اتنے ہی کہتے ہیں جی میں چل سکتا ہوں مطلب یہ کمرے سے باہر تک جتنا ڈیٹھ ساب کا فرینڈ ہے سبتال سبانہ سبتال خاریاں کا وہاں تک کہتے ہیں جی میں جا سکتا ہوں اچھا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تن رستیت آ کرے اور آپ کے لئے سانیاں فرمائے اور انشاءاللہ یہ آج پیڑ کے ساتھ آپ کا آخری دن ہے تو بس کل آپ اس پیڑ کو تو کئی رکھ دیں گے کہ غیب ہو جائے گا اور آپ جو ہے یہ بھاگ رہے ہوں گے دوڑ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے یہاں آئے ہیں تو آپ نے سنا بھی ہوگا باتیں بھی سنی ہوگی تو یہاں آپ کو پتہ لگا کہ یہ حقیقت ہے کہ پیڑ چوٹا ہو جاتا ہے آج بھی ایک بھائی میں نے ملیا ہوا انہیں ایک در ڈاٹر بہت اچھا ہوا میں بھی پندرہ دنوں کے کرا دے گی یہ اپریشن تو صحیح ہوا ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے احمد حسن احمد حسن صاحب تو انہوں اگر کو بندہ ملنا چاہے فاسلام آگے کتھے ملے تا نو میں نے وہ اناسی نادرخان ناسی نادرخان اچھا ناسی نادرخان جڑا چاؤں گھلی ملا سبری کالے گھلی چٹھی کوٹی دے کوڑ رہے گا چٹھی کوٹی دے کوڑ ٹھیک ہے تو تا نمبر کیا تا نو کو بندہ کال کرنی چاہے 0301 59816 59816 0301 یہ تاڑا اپنا نمبر ہے لاؤ جی احمد حسین صاحب نا احمد حسین جی احمد حسین ماشاءاللہ خوبصورتنا آئے تاڑا انہا جناب جڑا بندہ رابطہ کرنا چاہے بات چون انہا پوچھنا چاہے کہ تجربہ کیسا رہا ہے انہا ٹیڈواکے چھوٹا ہو گیا ہے تو تسی جناب انہا کو پوچھ سکتے ہو یہ دن آلی میں تاڑے کو اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ باد